یہ دیکھیں اندر تک سے پک گیا اور واقعی بہت تیسٹی ڈیلیشیس بنے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے ویلکم ٹرو بطول کی دنیا میں بنانے جا رہی ہوں موموس موموس کے لیے میں نے دیا چکن کیمہ آدھا کےجی پیاز بارک کیا ہوئے مرچے دو عدد لسن اور ادرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ساتھ میں میں نے لیا ہے نمک سرخ مرچ کٹی ہوئی لال مرچ اور گرم مسالہ ان ساری چیزوں کو کریتے ہیں مکس چکن کو سب سے پہلے ڈال کے اچھے طرح کر لیتے ہیں ایسے تاکہ اس میں ہوا چلی جائے ساتھ اس میں خوشک مسالہ جات ڈال لیں گے دوں گی یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح ساتھ میں اس میں ڈالوں گی میں ایک چمچ سرکا اب ان کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں مکس اب ان کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اور میں ساتھ میں تیار کر لوں گی میدے کا ڈو موموز کے لیے تو ڈو کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کف میدہ لیے ہیں ایک چمچ اس میں میں ڈال دوں گی آئل کوکنگ آئل تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دوں گی چوٹ کی بہر اب اس کو کر دیں گے مکس اور پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون دیں گے تاکہ زیادہ پتلا نہ ہو تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈالیں گے نہ زیادہ پتلا ہم نے سخت رکھنا ہے اور نہ ہی پتلا تو بھی پیگئے گے گے آتا رای ہوتے پیس نتو د سا اوائل لیں گے اور اسے اوپر لگا دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے دس مٹ کے لیے اتنے میں ہم تیسرا کام کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے کڑائی تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس سٹیمر ہی ہو اب سٹیمر نہیں ہے میرے پاس تو ہم بنائیں گے کڑائی میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اتنا کہ ہمارے برطن کو ٹچ نہ ہو بیچ میں یہ سٹینڈ رکھیں گے اور اوپر یہ چھلنی یہ کافی ہے اس کے اوپر ڈھکنا جائے گا تو یہ ہمارا سٹیمر رہی دی ہو گیا اب اس کو آن کر دیا ہے میں نے چولا پانی کو بوائل آنے تک ساتھ میں ہم باقی تیاری کر لیتے ہیں اتنے میں اس کو بھاپس میں بن جائے گی اب میں اس کا ایک روٹی کے جتنا پیڑا لوں گی اور اس کو ہم بیل لیں گے خوشکہ لگائیں گے اور روٹی کی طرح ہم اس کو بیل لیں گے پیڑا بنا کے روٹی کی طرح ہم بیل لیں گے اس کو مینے بیل لیں گے اب آپ کوئی بھی ڈھکن لیں گے میرے پاس یہ گلاس ہے تو میں اس گلاس کو ایسے اس کی پوریاں جو ہیں وہ کٹ لوں گی ایک ہی شیپ میں یہ جو ہماری پوریاں ان کو ہم ایسے پلیٹ میں رکھ لیں گے نیچے کپڑا بچھا کے تاکہ یہ چھپکے نہیں اس کے ساتھ اب جو ہماری یہ پوری ہے اس کو ہم اور پتلا کر لیں گے موٹے کی وجہ سے وہ اندر سے کچھ رہے جائے اس لئے اس کو مزید پتلا کر لیں گے اب ہم ان کی کریں گے فیلنگ اور ان کو دیں گے شیپ تو یہ میرے پاس ہے مکسر جو میں نے تیار کیا اس کو ہم اس میں بھر بھر کے ڈالیں گے میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون اگر تھوڑا ڈالیں گے تو پھر وہ صرف میدہ ہی موہ میں آئے گا اور بھر کے ڈالیں گے تو ہر بائٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کی بنا لیتے ہیں شیپ اس کے لئے ہم ہاتھ کو گیلا کریں گے پانی کے ساتھ یہ تین چار شیپ کے بنتے ہیں جو آپ لوگ کو ایزی لگے آپ لوگ وہ بنا لیں پہلی یہاں سے پکڑا اس کو ایسے فولڈ کیا ایسے جہاں پہ ایک ختم ہو رہا ہے دوسرا وہاں سے شروع ہو رہا ہے ایسے آپ پینچ لیتے جائیں اور اس کو جھوڑتے جائیں باقی جو ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں یہ بے یہ اس کی شیپ ریڈی ہو گئی اب ہم ایک اور لیں گے دو شیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پھر اس کے پکانے کے پرسیجر پہ چلتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا گیلہ کریں گے اس کو پھالیں گے ایسے ایسے اس کی پوٹلی بنا لیں گے اس پوٹلی میں ہے خزانہ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے تیار کیا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے جینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھیں دو شیپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگوں کو کون سی اچھی لگی ہے مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سٹیمر ریڈی کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی خاصی بہترین سی اس میں بھاب تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو کریں گے آئل لگائیں گے یہاں پہ میرے پاس برش نہیں ہے تو میں ایسے ہاتھ سے لگا رہی ہوں آئل اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو موموز ہیں گرہ میں بہت چپکے نہیں آپ کے پاس برش ہے تو آپ برش کے ساتھ لگا لیں اور یہاں پہ ہم رکھ دیں گے وقفے وقفے سے کھلا کھلا ابھی میں نے دو ہی ریڈی کی ہیں ایک اور یہاں پہ تین کی سپیس ہے تو میں نے تینوں رکھ دیئے ہیں اب ہم ان کو کرتے ہیں بن اور اس کو بیس منٹ تک ہم سٹیم پہ رکھیں گے اور اسی سٹیم پہ یہ ہمارے موموز پک کے ریڈیز ہو جائیں گے پھر ملتے ہیں فائنل لک میں آگ جو ہے ہمیں میڈیم آگ پہ رکھنے ہیں ہائی نہیں کرنی لو بھی نہیں رکھنی اس میں میں نے سویا سوس بھی ڈالیا جو کہ میں بتانا جو ہے نا بھول گئی تھی یہاں پہ ہمارے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو چلے آپ ہم اپنے موموز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشااللہ بہترین سی لک ہے اس کے ساتھ بہترین سوال ماشااللہ چلے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بساندھا ہے تو لائک کریں یہ دیکھیں اندر تک سے پاک گیا اور بہت بہت تیسٹی دلیشیز بنے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا